یہ دیکھئے نہ عبالنا نہ دھوپ میں سکھانا نہ گھنٹوں لگانا صرف اور صرف پانچ منٹ میں بنیں گے یہ بجار کے پی ٹکس ابھی بڑھیا سپر کرسپی کرا رہے ہین اولو کے چپس اج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بلکل بغیر محنت والا صرف اور صرف پانچ منٹ میں تیار ہونے والے ایسے اولو کے کرسپی کرانے کرنچی چپس کے جس کے سامنے بجا کے پیکٹ کے چپس بھی فیل ہیں ڈھیر سارے چپس بلائیں گے صرف پانچ منٹ کے اندر بنائیں گے اور اتنے کرکرے بنیں گے کہ کھانے والوں کو وشواس نہیں ہوگا کہ یہ چپس اپنے گھر میں بنائے ہیں بلکل کوئی کنڈ اسی ریسپی ساتھ کے ساتھ ایسی ٹپس آپ کو بتاؤں گی کہ آپ جب بھی اولو کے چپس بنائیں گے آپ کے چپس کرکرے کرارے ہی بھریں گے اور آپ انہیں ایک بار بنا کر کے پورے دو سے تین مہینے کے لیے سٹور بھی کر سکیں گے تو فرینڈس اگر آپ کو میرے یہ ٹپس اچھے لگ رہے ہوں تو پلیز سمارٹ ٹپس اور پابلوں کو سبسکراب ضرور کریں سپر کرسپی کرکرے کرارے کرنچی اولو کے انسٹنٹ چپس بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیے ہیں پانچ کچھے اولو تو یار چپس اڑھانے کے لیے اج کل بازار میں بہت بڑیا اولو علف رہا ہے جسے ہم نیا اولو بھی بولتے ہیں سمپل یہ وہی سالد اولو ہے جب آپ چھویں گے تو آپ کو یہ اس طریقے کا ایک دم سولڈ سا لگے گا بس یہی پہچان ہے بڑی اولو کی ویسے بھی ان دنوں بازار میں یہی اولو علف رہا ہے تو آپ کہیں سے ملیں گے تو آپ کو یہی والا اولو ملے گا کیونکہ اس اولو میں موسچر کم ہوتا ہے تو چپس ایک دم کرکرے بنیں گے بڑیا بنیں گے تو بس یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس اولو کو اچھے سے دھو لیجئے دھو کر کے بڑی سے چھے لیجئے بلکل فٹا فٹ والا کام ہے ایک بار اپنے طریقہ جان لیا اب جب من چاہے بچوں کا دل خوش کر سکتے ہیں فٹا فٹ سے بازار سے بھی بڑیا چپس بنا کر کے مطلب دیکھنے میں تو وہ بنیں گے ہی پیکٹ جیسے کھانے میں تو اس سے بھی زیادہ بڑیا وہ بھی بلکل شدہ اب کے اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے کوئی پوزورٹیوں نہیں کوئی خراب تیل نہیں اور 10-15 روپے میں دھیر سارے چپس بن جائیں گے کہا بازار میں ایک 10 روپے کے پیکٹ میں ایک اولو کے بھی چپس نہیں نکلتے تو یہاں اولو کو چھیل کر کے میں نے پانی میں ڈال دیا جس سے کال لینا پڑے ہیں بس اب اولو نکالیے اور ایک دم بڑیا کاتن کپڑے سے اٹابل سے اچھے سے پوچھ لیجئے سب سے ضروری پوائنٹ یہاں پر اولو بلکل سوکھا ہونا چاہیے پانی بلکل بھی نہیں لگا ہونا چاہیے ایک دم بڑیا سے پوچھ لیجئے یہ لیجئے تو سارے اولو میں نے بلکل پوچھ لیے ہیں اور یہ دیکھئے رکھے ہوئے ہیں پھر بھی دیکھیں کالے نہیں پڑے ہیں اب بس یہاں پر آپ کو کچھ کام نہیں کرنا ہے عوام لیجئے ایک اس طرح کی پلیٹ اور اس پر لگائیے ایک کچن ٹابل یہ ٹیشو پیپر اس طرح سے اور بس اب اپنے ایک سلاسر یعنی کے گریٹر ایسے والا گریٹر سب کے گھر میں ہوتا ہے تو بس ہم یہ لے لیں گے اور اگر یہ بھی نہیں ہو تو اولو کے چپس کیسے بنائیں وہ بھی میں آپ کو ابھی اگے بتا دوں گی تو یہاں پر دیکھیں یہ جو لائن والا بلیڈ آپ دیکھ رہے نہ زیادہ تر جو کریٹر ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہی ہے اور نہیں بھی ہوں تو میں ابھی آپ کو طریقہ بتا دوں گی کہ اب بغیر گریٹر کے یعنی بغیر سلاسر کے چپس کیسے بنائیں تو بس اس سے اس طرح سے ہم دھیرے دھیرے اولو کستے جائیں گے لمبائی میں یہ دیکھئے اس پہ نہ اس طریقے کی لائنز علف گی جیسے اوپر جا کے لیز وغیرہ کے پیکٹ ہوتے ہیں نہ انکل چپس وغیرہ بلکل اس طرح کی اس پر ڈیزائن علف جائے گی لیجئے تو میں نے پوٹیٹو کی سلاسز اس طرح سے کر لیے ہیں اچھا جو ہم نے یہی ٹیشو پیپر نیچے لگایا ہے نہ یہ جو بھی اس میں تھوڑا بہت بھی موسچر ہوگا اس کو سیوک لے گا اب آپ ایک اور ٹیشو پیپر آ ایک کارٹن کپڑا لیجئے اور اوپر سے بلکل بڑیا سے اولو کو پہنچ دیجئے بس اس طرح کوئی آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی دھوپ لگانی ہے نہ پنکھے میں رکھنا ہے بس ایسے بڑیا سے کپڑے سے پہنچتی ہے ترنیت والا کام کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اولو پپے بلکل بھی پانی نہیں ہے بس یہی ایک وہ ضروری کی پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے بڑی چپس بنانے کیلئے اگر اس میں موسچر رہ گیا تو کیا ہوگا کہ جب آپ اولو فرائی کریں گے تو کنارے ہو جائیں گے لال اور اولو کا چپس بیچ میسہ رہ جائے گا کچھا تو تھنڈے ہو جانے کے بعد پڑ جائے گا ملائم تو بس یہی آپ کو دھیان رکھنا ہے اب یہاں دیکھئے میں نے کڑائی میں تل پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا میڈیم فولیم پر ایک دم بڑیا گرم تیل ہو گیا ہے یہاں جو ضروری پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے چپس کو فرائی کرنے کے لیے سپر ہارٹ علفل ہونا چاہیے مطلب ایک دم بڑیا تیز گرم کیونکہ جب آپ اولو کی سلاسز اس میں ڈالیں گے تو جو علفل ہے اس کا ٹیمپریچر گرے گا تو جس کی وجہ سے تیل کا تاپمان کم ہو جائے گا تو پھر اولو کی چپس ہماری کرسپی نہیں بنائیں گے اس لیے بہت بڑیا گرم دل میں ہی آپ کو چپس کو فرائی کرنا ہے یہ ہو گئی سیکنڈ ٹیپ تو لیجئے میں نے بس اس طرح سے چپس کو ڈال دیا ہے فولیم بلکل ہائی رکھیں گے ابھی آپ کو اس میں کافی ببلیز دکھ رہے ہوں گے دھیرے دھیرے جیسے جیسے اولو کے چپس کرسپی ہوتے جائیں گے ببلیز اپنی اپنی کم ہوتے چلے جائیں گے ہلکا سا پیچ بیچ میں گھومائیں گے اور دونوں سائیڈ سے کرکرے کرا رہے ہیں ہین گولڈن چپس اپلائی کریں گے ابھی تو ہولی کا تہر ہے تو خوب سارے بنا کر رکھ لیجئے دو تین مہینے اپی اروم سے سٹور کر سکتے ہیں نہ تو یہ بلکل سی لیں گے نہ ملائن پڑھیں گے ایسے ہی کرکرے بنے رہیں گے انڈ میں میں آپ کو وہ طریقہ کی بتا دوں گی کہ آپ کو انہیں سٹور کیسے کرنا ہے اور یہ دیکھئے ببلسہ پہلے سے بہت کم ہو گئے ہیں تو اس سٹیج پر اب ہم کریں گے دکان والے کی ٹریک جو فیکٹری وغیرہ میں چپس بنایا جاتے ہیں نہ یہ دیکھئے میں نے لیا ہے ایک کٹوری اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اس میں میں ڈال رہی ہوں ادھا چھوٹی چمچ نمک اچھے سے نمک کوکیجئے مکس لیجئے ہمارا نمک والا پانی تیار ہے یہاں دیکھئے کڑاہی میں اب دیکھ سکتے ہیں ببلس بلکل بھی نہیں علف رہے ہیں اس وقت بلکل علو کے چپس الموسٹ تیار ہونے ہی والے ہیں اس سٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے صرف اور صرف دو بوند نمک والا پانی ایک ساتھ بلکل نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالا اب تھوڑا دور ہو جائیے کچھ ہی دیر میں یہ جو سپ لٹر ہو رہا ہے نہ یہ تھوڑا رک جائے گا اس ٹرک سے کیا ہوگا کہ جو علو کے چپس ہیں وہ سامان کرکرے اور اس میں سامان نمک ہوگا کھانے میں جو بازار وغیرہ میں غور چپس وغیرہ بیستے ہیں نہ وہ لوگ بھی یہی ٹرک کرتے ہیں اور یہ دیکھئے اب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ہمارے چپس میں کلر اگا ہے بلکل بھی ہمارے چپس لال نہیں پڑے ہیں بنے ہیں نا پرفیکٹ تو دیکھنے میں کتنے سندر لگ رہے ہیں تو سبھی کو ہم نکال لیں گے قرارے انسٹنٹ بننے والے سپر کوک اینڈ ایزی اولو چپس اور یہ سنیے ابھی تو بہت گرم ہے میں گرم میں ہی آپ کو دکھا رہی ہوں کتنے بڑا کرکرے لگ رہے ہیں ہلکی سی تھنڈے ہوں گے اور کرسپی ہو جائیں گے اب سیکنڈ بچ کے بنانے سے پہلے میں آپ کو پہلے اس کی اواز سناتی ہوں اور یہ دیکھئے بنے ہیں نہ ایک دم کرسپی کرکرے ضرور بنائیے گا نو فل والی ری سپی ہے اور جیسے میں نے بتایا بس اب اسی وقت کا دھیان رکھیں وائسچر نہ ہو فٹافٹ اولو کو سلائس کیجئے ترنیت سے بلکل سپرہوٹ الیفل میں تیار کیجئے اب سیکنڈ بچ کے بنانے سے پہلے واپس سے تیل کو بڑیاں گرم کر لیں گے اور سیکنڈ بچ کے بھی بٹے ٹو چپس اسی طرح سے فرائی کریں گے اج کل سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم سب ہی لوگ جا کر فلیٹ اے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور دھوپ نہیں آتی ہے تو جو ٹریڈشنل طریقہ ہے سکھا کر بنانے کا وہ کیسے بنائے یا پھر ہم لوگ ورکن ہوتے ہیں تو اتنا سمجھ نہیں ہوتا تو یہ والے طریقے سے اب پورے پریوار کا دل خوش کر سکتے ہیں تو رن سے بنا سکتے ہیں اور ٹیسٹ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے سپر کرسپی ایک سو پرسنٹ پرفیکٹ اپ کے کرکرے کرانے چپس تیار ہو گئے اس طرح سے اور یہ اس کی عوض تو دیکھا اپنے اتنے بڑے اچھے اب پانچ منٹ کے اندر تیار کر سکتے ہیں نہ کوئی اُبالنے کی ضرورت پڑی نہ گھنٹوں لگانے کی ضرورت پڑی اور نہ دنوں کا انتظار بس فٹافٹ بنائیے اتنے سستے میں اب دھیر سارے چپس تیار کر لیں گے تو یہ لیجئے بلکل تیار ہیں ہمارے بازار کے پیکٹ سے بھی بڑیا ایک دم کرسپی کرکرے کر آ رہے زبردست ٹی سٹی پوٹیٹو چپس اب یہ تو ہو گیا کلاسک فلیور نمک والے سمپل سارٹ والے جو ہوتے ہیں اگر آپ کو اس کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فلیورز کا بنانا ہے تو دیکھئے اس طرح سے الگ سیزننگ اتی ہے اُنین پاودر ڈال دیں گے تو وہ اُنین والے بن جائیں گے میجک مسالحہ والے بنانے تو آپ کوئی بھی نوٹل مسالحہ ڈال دیجی میجک مسالحے والے تیار ہو جائیں گے مجھے تو بھائی وہ دیسی سٹائل والے لال مرچی پاودر پڑھاؤ اور ہلکا سا اور نمک ہو یہ والے بہت ہی پسند ہیں مزہ علف جاتا ہے کھا کر کے اچھے سے بس اس طرح ملا لیں گے اور اس طرح سے کیجئے ٹاس اور یہ دیکھئے ہمارے زبردست ٹی سٹی کرکرے کرارے وجہ سے بڑیا پوٹیٹو چپس ہیں بلکل تیار او بس اس طرح بنا کر کے آپ ایک کوئی زپ لاک پیکٹ لے لیجئے اس طرح کا اس کو پورے بھر کر کے اس کو اچھے سے پیک کر دیجئے اور رکھ دیجئے دو تین مہینے بھی یہ خراب نہیں ہوں گے بس ہوا نہیں لگنی چاہیے آپ کے اپنے ہاتھوں پہ بنے ہوئے ہیں کوئی پوزیٹیو نہیں کوئی گندہ تیل نہیں تو فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ٹپس اچھے لگ رہے ہو تو پلیز ہیدر علی کوکن کو سب سکراب ضرور کریں کے لیے خاندز